آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویلت ہسٹری تاریخ تین سو پندرہ کا سبق نمبر چھے شمع اردو ہندی اور یہ ہے ہمارا موبائل نمبر تو پہلا سوال ہے شک کون تھے ان کی سلطنت کیس کتنی دور تھی ٹھیک ہے ساکہ خاندان اس کا جواب ہے ساکہ جو خاندان تھا 165 قبل مسیح میں ہندوستان میں داخل ہوا اس میں وہ با اختیار اور پرتھیا پر حملہ کر کے ہندوستان میں داخل ہوا یہ اصل میں وستی ایشیا کے رہنے والے تھے یعنی یہ ہاں کے نہیں تھے وستی ایشیا کے رہنے والے تھے ساکہ حکمرانوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر رود درمن تھا جس نے دوسری صدی کے وسط میں حکومت کی اس کی سلطنت تقریبا پورے مغربی ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی یعنی مغرب کا جو ہندوستان کا آج حصہ ہے اس سب میں پھیلے پھیلی ہوئی تھی اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے چھوٹا سا دو لائن کا ایک نمبر مہا سکتا ہے اسٹوپیا کسے کہتے ہیں اسٹوپیا بدھ کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا بدھ مذہب کے ماننے والے جو ہوتی ہیں ان کی عبادت گاہ ہوتی ہیں فوٹو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو اغیرہ میں کیونکہ اس میں بدھ یا بہت بھکشوں کے آثار محفوظ تھے ان کے آثار جو ہے جس کو دیکھ کے وہ ان سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے انسان کو وہ چیزیں اس کے اندر موجود تھی تیسرا جو سوال ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کشان دور کا فن بیان کی موریہ سلطنت کے زوال کے بعد کشان حکمرانوں کے تحت ہندوستان پر ایک وسی سلطنت کام جب موریہ سلطنت ختم ہو گئی تو کشانوں کی حکومت قائم ہو اور وسی سلطنت وسی کا مطلب ہوتا ہے پھیلی ہوئی بہت بڑی لب بہت دور تھا ٹھیک ہے ایک عرصے کے دوران مجسمہ سازی کے فن کی ترقی میں انوکھی پیش رفت تھی اس عرصے کے دوران اور کشان دور کا جو فن تھا وہ یہی تھا کہ مجسمہ سازی زدی بہت ترقی اس نے حاصل کری اور بہت پھیل گئی وہ اور مطلب جیسے آج کے دور میں آپ ٹیکنالوجی سمجھ لیے ہر جگہ آن لائن کا سسٹم ہے اسی طرح اس ٹائم میں مجسمہ سازی کا دور تھا اور تین اہم طرز کندھارا مطرہ اور امراوتی ترز تیار ہوئے ٹھیک ہے یہ تین ترز جو ہے بہت زیادہ اس ٹائم مشہور ہوئے فیمہ سوئے اس کے بعد چوتھا سوال ہے کہ سانچی کا مہاستوپیا کی خصوصیت بتائیں سانچی کے مہاستوپیا کی خصوصیت اشوک کے دور حکومت میں بہت سے اسٹوپ بنائے گئے جس میں سانچی کا اسٹوپیا سب سے مشہور ہے جو سانچی میں اسٹوپیا بنا ہوا ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے آپ نیٹ وغیرہ پہ بھی ڈال کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور اس کی خاص بات تعمیراتی کام اشوک نے شروع کیا تھا مطلب اس کو جو بنانے کا کام شروع کیا تھا اشوک کے زمانے میں وہا تھا اور اشوک نے ہی شروع کیا تھا لیکن شونکلنگا حکمرانوں نے اسے خاتمی شکل دی اور ظاہر بات ہے نسل در نسل کام چلتا رہتا اور وہ آگے بڑھتا تو انہوں نے اس کو سانچی کا مہا اسٹوپیا مدیہ پردیش کے رائے سینجلے میں واقع ہے مدیہ پردیش میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ یہ رائے سینجلہ ہے کوئی وہاں پہ یہ بنا ہوا ہے ریت کے پتھر سے بنے اسٹوپیا کے اردگرد پتھر کے قربان گاہیں بنائی گئی مطلب جہاں پہ قربانی وغیرہ ہوتی جس میں چار مہرابے ہیں مہرابے آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے اسے مسجد میں ہوتی ہیں نہ مہرابے ٹائم وہ بنی ہوئی اس عظیم اسٹوپیا کی انچائی یعنی اس کی جو ہائٹ ہے وہ سات سو اکھتر فٹ اور قطر جو ہے ایک سو دس فٹ ہے یعنی اس کا جو پھیلا ہوئے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سانچی اسٹوپیا میں بھگوان بھدھ کے آثار محفوظ ہے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے لوگوں کی آستہ ہے لوگ کے وہاں پہ جو ہے جو ان کے بھگوان ہیں بھدھ ان کے آثار محفوظ ہے جنہیں وہ بھگوان مانتے ہیں اگلا سوال ہے کہ سنگم دور کی سماجی حالات بیان کریں بہت امپورٹنڈ ہے یہ بھی تو اس کا جواب ہے کہ سنگم دور سنگم دور کی سماجی زندگی کو ظاہر سنگم ادب کیا ہوتا ہے یعنی اس زمانے کی جو کتابیں وغیرہ ہیں وہ اس دور کے سماجی زندگی کو ظاہر کرتا ہے بلکل صحیح بات ہے جس دور کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ اس زمانے کو ظاہر کرتی ہیں جیسے آج کا زمانہ ہے کسوی صدی ہے تو اس زمانے کا جو ہوگا ہمارے آنے والی پیوری جب پڑھے گی سنگم سماج میں پجاریوں اور برہمنوں کا غلبہ نہیں تھا نہ تو پجاریوں کو پاور تھی اور نہ برہمنوں لیکن سماج میں ایک ورنہ نظام تھا اور برہمن اس میں سر فہرشت ایک نظام تھا جس میں برہمن سر فہرشت تھے سر فہرشت کا مطلب ہوتا ہے سب سے آگے تھے برہمن ایک پادری عالم اور فلسفی تھا برہمن جو ہوتا تھا اس سماج میں وہ ایک پادری ہو سکتا تھا عالم ہو سکتا تھا اور فلسفی ہو سکتا تھا سیکھئے جی تمیل کے برامنوں نے اپنے فرائض بخو بھی نبائے جو تمیل کے برامن تھے انہوں نے جو ان کے فرائض تھے جو ان کے اوپر جو چیزیں تھیں اس کو بخو وہ بادشاہوں کے لئے پجاری نجومی اور جج کے طور پر کام کرتے تھے جو زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے وہ مران ہوتے تھے وہ ان لوگوں کو اپنے قریب رکھتے تھے بادشاہ کیونکہ پجاری ہوتے تھے نجومی بھی ہوتے تھے نجومی وہی جو تاروں کا علم رکھتے اور جج کے طور پر یعنی فیصلہ کرنے کا بھی کام انہی کے ذمہ میں تھا یعنی یہ فیصلہ بھی کرا دیا کرتے تھے اگلا سوال ہے اگلا سوال یعنی چھٹا ستواہن کون تھا اور اس کی انتظامیہ کیسی ہے ستواہن خاندان کے بارے مکمل معلومات مکمل معلومات منشیہ اور وایو پران سے دستی آگئے وایو پران سے ملتی ہے ستواہن خاندان کا سب سے بڑا حکمران گوتمی پتر شکاونی شتکارنی تھا ستواہن خاندان کا سب سے بڑا حکمران گوتمی پتر شکوانی یہ اس کا سب سے بڑا فرد تھا حکمران تھا ٹھیک ہے گوتمی پتر نے صرف ایک عظیم فاتح تھا نہ صرف ایک عظیم فاتح تھا مطلب بہت بڑا سب سے حکمران تھا بلکہ قابل اور مؤثر حکمران اور ایک سمجھدار قابل اور مؤثر مطلب جس کی بات میں حکمران ہو جس کی بات کو لوگ سنتے ہو جس کی باتوں کو فالو کرتے ہو ایسا حکمران تھا ساتواہن راج کے تحت بادشاہ انتظامیہ کا سر براتا یعنی جو ساتواہن راجہ تھا راج کے تحت جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بادشاہ نہیں بلکہ ایک انتظامیہ کا سر براتا وہ اپنے آپ کو بادشاہ بادشاہ کا عہدہ مورسی تھا اس کی حکمرانی کی بنیاد اہلیت بھی تھی مورسی مطلب اہلیت ایسا نہیں بلکہ جس کے اندر خاملیت ہوگی وہ اس کا ہیڈ بنے گا ٹھیک ہے جی اگلی بات ہے اس کے اندر انتظامیہ کی آسانی اور کارگردی کے لیے سنتنت کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا مطلب پاور کو ڈیوائٹ کیا گیا یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ دسیوں کام کرے گا بلکہ اس میں منسٹر بنا دیئے تھے انہوں نے اس زمانے میں وزیر کے لیے وہ وزیروں کے نیچے چھوٹے وزیر وہ اس طرح سے حکومت کو باٹ دیا تھا تاکہ حکومت اچھے دنگ سے سل چلے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے اندرستان میں ایک پرائیم نیسٹر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایم پی ہوتے ہیں ایم پی کے نیچے ایم ایلے ہوتے ہیں ایم ایلے کے نیچے کاؤنسلر ہوتے ہیں کاؤنسلر کے نیچے میمبر ہوتے ہیں وہ میمبر کے نیچے چھوٹے موٹے وہ کارم کرنے والے ہوتے ہیں کلرک وغیرہ یہ سب تو اسی طرح اس زمانے میں ریاست کی سب سے بڑی اکائی کو آہارا کہا جاتا جو اس کی سب سے پاورفل اکائی ہوتی تھی اسے آہارا کہا جاتا اور سب سے چھوٹی اکائی کو گراما کہا جاتا جو اس کی سب سے چھوٹی اکائی تھی وہ گراما کہا جاتا سمجھ ماہ آگیا ہوگا آپ کے اب اس کا جو ہے ساتوہ سوال ہے کہ سنگم دور کے معاشرے کی اہم خصوصیات بتا مطلب اس دور کی جو اہم خصوصیات تھی وہ کیا تھی تو اب یہاں پہ بتاتے ہیں سنگم دور کی چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے رنگم دور کو جو تقسیم کیا گیا ہے وہ فور پارٹس یہ تقسیم قبضے کی بنیاد پر کی گئی ہے قبضے کی بنیاد پر کی گئی یعنی جیسے جس کا قبض ہے سنگم سماج میں قاتلی کی حالت قابل تعریف نہیں مطلب قاتلین جو تھی ان کی جو حالت تھی وہ اچھی نہیں تھی کہنے کا مطلب یہ لڑکی کی پیدائش منحوس سمجھا جاتا ظاہر بات اس ٹائم پر علم تو تھا نہیں لیکن جو ہے لڑکی کی پیدائش کو اس ٹائم پر منحوس یعنی قراب سمجھا جاتا تھا شوہر کی موت کے بعد جو اس کی وہ ہوتی تھی لاش اس کے اوپر لٹا کے جلا دیا جاتا تھا یہ قفایت شاری کی زندگی گزارنی پڑتی تھی یا تو لٹا ستی کرنا پڑتا تھا یا قفایت شاری کی زندگی گزارنی پڑتی قفایت شاری کا مطلب یہ ہے کہ بہت سادہ معاشرہ ایک پڑا لکھا اور محذب معاشرہ جو زمانے کا معاشرہ تھا وہ پڑا لکھا تھا اور محذب تھا محذب مطلب زیادہ حساس تھا تمیل معاشرے میں عالی طبقات جو بڑے امیر لوگ ہوتے تھے جو مالدار ہوتے تھے جلی ہوئی ہیٹوں اور چونے سے بنی عمارتوں میں بالائی منزلوں مرے بڑے بڑے انچے انچے محل بنا رکھے تھے اور پکی ہیٹوں پہ جلی ہیٹوں کا مطلب گراؤنڈ فلور میں سوداغر کام کرتے تھے یعنی جو سوداغر ہوتے تھے وہ لوگ گراؤنڈ فلور پہ کام کرتے تھے سوداغر مطلب بزنس مین ہو گیا گریب اور گریب لوگوں کی عمارتیں ایک جیسی تھیں ایک جیسی عمارت ہوتی تھیں کوئی الگ گریب تو ہر دول مچ سے تو امیر ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو پلیل لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور جڑ جائیے آج ہی ہمارے چینل سے اور اگر آپ کو اس کی پیڈی ایف چاہیے آپ کو نوٹس کی پیڈی ایف چاہیے اردو میں اور آپ کو جو ہے کیا نامیں اسائیمنٹ بنوانے یا پریکٹیکل بنوانے یا آپ کو آن لائن کلاسز لینی ہے یا آپ کو ہیل بک چاہیے اپنے ایڈرس پہ ہارٹ کاپی میں سوفٹ کاپی میں دونوں میں دستی آپ ہے آپ میرا نمبر نوٹ کر لیے 9136183233 آپ اس پہ مجھ سے کانٹیک کر سکتے کسی بھی طرح کی اردو میں پریشانی ہو نائیوز کی آپ ہم سے کلاسز لے سکتے ہیں وہ پیڈ ہیں سب پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کریے لائک کریے شیئر کریے تاکہ ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا سکیں شکریہ